اچھا اب میں کچھ شبہات کا جواب دیتا ہوں اس بحث میں شبہ نمبر ایک عزیزوں اس میں یہ ہے کہ خطاب ہے سب سے پہلے یہی آپ سنیں گے جب آپ اس آیت کا نام لیں گے مخالفین یہی کہیں گے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں کیا کہا آمنو کہا مومن کہا تم شیعوں کو عقل نہیں ہے جب ابو بکر عمر کے مطالق نازل ہوئی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے تم کو مومن کہا ہے سب سے پہلے یہی کہیں گے اچھا اس کا جواب کیا اس کا جواب بہت آسان ہے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب العیمان تعلیف شیخ الاسلام بلکہ شیخ الالحاد ابن تیمیہ چاب مکتب الاسلامی یہاں پر ابن تیمیہ فرماتے ہیں فالخطاب بیا ایوہا اللذین آمنو اللہ تعالی جب قرآن میں یا ایوہا اللذین آمنو کہتا ہے غیر قولہ یہ اسرنیہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابو مؤمن تو صرف ویے مؤمن تو صرف ویے اللہ پر ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا کبھی شک نہیں کیا ہے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ جَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ یَائِهُ الَّذِينَ آمنو قرآن میں جو آتا ہے یہ ہمیشہ اسرنیہ نہیں ہے کہ اس سے مراد ویے بلے اس سے مراد ویے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اس سے مراد ہمیشی نیے وَنَظَائِرِهِ اور اس جسد اسے جو آیاتا فَإِنَّ الْخِطَابَ بِيَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا يَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا قی جو خطابه يدخل اسمه داخل هو تایب عضفه من اظهر الايمان وَإِن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر وَهَذَا مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ بَعِنَ اَهْلِ السُنَّةِ یہ امر اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان یَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا کا جو خطاب ہے بہت دفعہ ہمیشہ نہیں بہت دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ظاہری ایمان کے ملاحظے سے قرآن کہتا ہے یَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا اس میں منافق بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر میں وہ اسلام کا ادعا کرتا ہے یہ کتاب تفسیر القرآن العزیز لبن ابی الزمنین جزء نمبر چار شاب الفاروق الحدیثہ یہاں پر سورہ حجرات کی شرح میں یَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا لَا تَرْفَوْا عَسْوَاتَكُمْ کی شرح میں کہتا ہے اِنَّ اُنَا نَاسًا مِنَ الْمُنَا فِقِينَ کچھ منافق کے افراد تھے کہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز بلند کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذیت کرتے تھے اور ان کی استخفاف کرتے تھے سبحان اللہ بخاری نے بتا دیا کہ یہ منافق کون تھے فَنَسَبَهُمْ إِلَى مَا أُعْتُوْ مِنَ الْإِيمَانِ فِي الظَّاہِرِ تو ان کو جب یَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا کہا گیا ہے وہ ایمانِ ظاہری کی لحاظ سے باطن میں منافق تھے کافر تھے ظاہر میں مسلمان اس لحاظ سے وہ ان کو کہا ہے کہ یَائِهُ الَّذِينَ آمنُوا یہ کتاب ہے تفسیرِ بیضاوی جلد نمبر ایک شاپ بیروت یہاں پر اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا بلی اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا بِالْسِنَتِهِم يُرِيدُونَ بِهِ الْمُتَدَيِّنِينَ بِدِينِ الْمُحَمَّد الْمُخْلِصِينَ مِنْهُمْ وَالْمُنَافِقِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا سے مراد یہاں پر جو لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں چاہے وہ مخلص ہوں چاہے وہ منافق ہوں اس میں شامل ہوتا ہے قیل المنافقین بعض مفسرین نے کہاں کہ نہیں صرف منافقین ہے اس مراد صرف منافقین ملاحظہ فرمائیں تفسیر کشاف زمخشری صاحب کی تفسیر کشاف جلد نمبر ایک چابدار کتب العلمیہ یہاں پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا جو لوگ صرف اپنے اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا سے یہاں اس آیت میں مراد کون ہے جو لوگ صرف انہوں نے زبان پہ ایمان لائے ہیں اور دل میں ان پہ کوئی ایمانی نہیں ہے دل میں تو وہ مخالف ہیں اور اس مراد کون ہے یہ منافقین ہے اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں اچھا میں اس سے مزید اس بحث کو آگے نہیں کرتا لیکن اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت ہیں اس سے ایک اور جواب بھی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمنُوا لَا تَرْفُوا اَسْوَاتَكُمْ اس سے ہم کہتے ہیں اس سے مخاطب یہ بھی ہے کہ مخاطب مسلمان ہیں جو صحیح مومن ہیں وہ ہیں مخاطب وہ ہیں لیکن شاہ نزول ابو بکر عمر ہیں مخاطب ابو بکر عمر نہیں ہیں ابو بکر عمر نے جرمن سے جب صادر ہوا ہے تو مسلمانوں کو بخبر کیا کہ ایمان والو تم اپنی آواز بلند نہ کرنا ان جیسے کہ اگر تم نے ان جیسے آواز بلند کیا تو تمہاری بھی جو ہے عمل حبت ہو جائے گا یہ بھی محتمل ہے اچھا یہاں پر عزیزوں یہ ان کا جو ہے وہ آپ ایک اور فرار ان کا یہ ہے جماعت مخالفین کے یہ آیات جو ہیں اس کا شاہ نزول کس کے شاہ نمائے ہیں ثابت ابن قیس کے شاہ نمائے ہیں ثابت ابن قیس ابن شماس ایک انساری تھا وہ کہتے ہیں اس کی شان نزول ہے یہ ان کا نہایت فراد ہے نہایت جھوٹے شان نزول ابو بکر عمر سبب نزول ابو بکر عمر ہے وہ ثابت ابن قیس نہیں ہے ثابت ابن قیس ہے ایک ایسا شخص تھا جس کا کان بہراتا کان میں اس کے کان میں کیا تھا کچھ سنائی اچھا نہیں دیتا تھا اور اس کا آواز بھی کیا تھا آواز بھی بہت موٹی آواز تھی موٹی آواز تھی تو اس لیے وہ جب بھی بات کرتا تھا اس کے آواز انچی ہوتی تھی جب یہ آیت نازل ہو گئی یہ نہیں کہ آیت اس کے شان میں نازل ہو گئی نہیں آیت جب نازل ہو گئی وہ بڑا ناراض ہو گیا وہ گر میں بیٹھ گیا بڑا پریشان ہو گیا تو میری تو آواز انچی ہے میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی میرے آواز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اوپر گئی ہے تو میں تو جہنمی بن گیا ہوں تو اس کے متعلق جماعت مخالفین نے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے آیت کا شان نزول وہ نہیں ہے آیت نازل ہوا ہے تو وہ ڈر گیا ہے یہ شان نزول ابو بکر عمر ہیں لیکن ان کے مولی آپ کو یہی فراد کریں گے کہ نہیں اس کی شان نزول کون ہے ثابت ابن قیس ہے ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلہ جزل نمبر ایک چھاپ رسالہ ثابت ابن قیس صفحہ نمبر تین سو نو میں اس کے زندگی نام میں اس کا آواز ہی ایسی تھی کہ وہ آواز اس کی جہوری تھی جہور جہریہ آواز تھی یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا آواز موٹے ہوتے ہیں بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں آواز ان کی ہوتی ہے کہ بہت مضبوط ہو آواز ہوتی ہے آواز میں بڑا پاور ہوتا ہے وہ آرام سے بھی بات کرنے تو بڑا شور مت جاتا ہے یہ کتاب المستدرق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جل نمبر تین یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو چوالیس حدیث نمبر پانجزار ایک سو تین صحیحن علی شرط الشیخین زہبی نبی تلخیص مستدرق میں کہا علی شرط البخاری و مسلم حدیث صحیح ہے اس کے متعلقی روایت ہے وَأَنَا جِهِرُ السَّوْتِ بھلی ثابت ابن قیس سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مجھے ڈر ہے کہ میں حلاک ہو چکا ہوں میں گناہکار ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہمیں کوئی تعریف نہ کریں ہم اپنے حمد کو اپنی خود ستائی کو نپسان نہ کریں اور بہت ساری باتوں کو اس نے ذکر کیا اور اس میں یہ کہا کہ اَنَّرْفَ عَسْوَاتَنَا فَوْقَ سَوْتِكَ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنی آواز آپ کے آواز پر اوپر نہ کریں اونچی نہ کریں وَأَنَا جِهِرُ السَّوْتِ اور میں کیا کروں میں خود آواز اللہ نے مجھے ایسا خلق کیا میرے آواز ہی انچی ہے بھلے پھر اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ يَا ثَابِثَ أَلَا تَرْضَاَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ اللہ نے اعوذ سکا کہ آپ کے شہادت نصیب ہوگئے اور وہ بعد میں جنگ میں مرابیہ یہ کتاب ہے مسلم کی کتاب چابدار الفکر ملاحظہ فرمائی یہاں پر یہ روایت صفحہ نمبر اٹھتر میں یہ بخاری میں بھی ہے عناس ابن مالک سے روایت ہے لَمَّا نَزَلَتْ هَا دِلْآیَا جب یہ آیت نازل ہو گئی جب یہ آیت نازل ہو گئی نتیشان نزول ہے اس کی جَائِهُ الَّذِينَ عَامَلُوا لَا تَرْفُوا أَصْوَاتَكُم جب یہ آیت نازل ہو گئی آخر تک جَلَسَ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسِ فِي بَيْتِهِ ثابت ابن قَيْسِ اپنے گھر میں بیٹا رہا وَقَالُ اور اس نے کہا انا من اہل النار میں اہل جہنم میں سوں ہوں وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاد سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں وہ مریض ہے بیمار ہے سعد نے کہا نہیں وہ میرا میرا تو وہ پڑوسی ہے وہ بیمار تو نہیں ہے تو سعد گیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پوچھ رہے تھے تو ثابت نے کہا اُنزِلَتْ حَاذِ الْآیَةِ یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اپنی آواز بھولا نہ کرو اور تم جانتے ہوں اور تم جانتے ہوں کہ میری آواز ہمیشہ اوپر ہو جاتی ہے اوپر ہو جاتی ہے کیونکہ میری آواز اس کی آواز کیا تھا اس کی آواز خود موٹی آواز تھی جو قوی آواز ہوتی ہے نا اس طرح تو میں اہلِ نار میں سے ہوں تو سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں بل ہوا من اہلِ جنت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ اہلِ جنت میں سے اچھا ہمارے نزدیک اہل جنت میں سے ہونا اس کا ثابت نہیں ہے بلکہ ظاہراً وہ آداء اہل بیت علیہ السلام میں سے بھی تھا بہرحال یہ اس کا شان نزول یہ نہیں ہے یہ ایک سادہ آدمی تھا یہ ڈر گیا ہے کہ بھئی میری بھی آواز تو انچی ہو جاتی تھی وہ بہترامی کی وجہ سے آواز بتمیزی کی وجہ سے آواز بلند نہیں کرتا تھا اس کی آواز تھی ہی موٹی اس وجہ سے وہ ڈر گیا تھا اور شان نزول بھی اس کے متعلق نہیں ہے بہرحال بہت مہربانی آپ سب کو خدا آپ سب کو عزت دے اب میں آپ کے کالز کا جواب دیتا ہوں اور آپریٹر حضرات جو ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس کال کو پہلے لے لیں اب بات یہ ہے عزیزو کہ میں گفتگو گفتہ میٹ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی تعریف کی ہے مدح کی ہے اس سے بلند مدح ہوئی نہیں سکتا فَلِئِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہ کی ولایت نبی کی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت برابر ٹھیکا وَاعْتِئُوا اللَّهُ وَاعْتِئُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ کی تاعت نبی صلی اللہ علیہ السلام کی تاعت اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی تاعت برابر اور بعض افراد کو اللہ نے قرآن میں مضمت کیا مضمت کی ان کے حبت عمل جو ان کے کفر کی دلیل ہے ٹھیک ہے اور جو سوئے عدب ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو خود کفر کی دلیل ہے اللہ نے واضح کیا پھر ان کو بدترین الفاظ میں اتنا مضمت ہر جانور سے بھی زیادہ زلیل ان نے فرمایا کہ ان اللذین ینادونک ورائل حجرات اکثر ہم لا یاقلون آپ مجھے ناراض ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میں کس الفاظ میں بیان کروں مجھے بتاؤ مجھے سمجھاؤ می کس الفاظ میں بیان کروں اگر یہ آیت ابوبکر عمر کی شان میں نازل نہیں ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ کس طرح نازل نہیں ہے جب روایت صحیح ابو خاری میں ہے سننی نیسائی میں اسی سنت کے ساتھ موجود ہے کہ ابوبکر عمر کی شان میں نازل ہے اِنَّ الَّذِينَ اُنَا دُونَكَ مِمْ وَرَاءِ لِحُجُرَاتْ اَكْثَرْهُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ ایک طرح سے دوسری طرح سے عزیزوں اِنَّ شَرَّتْ دُوَابِ عِنْدَ اللَّهَ سُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ اور آپ نے قرآن موضوع تھا اور وہ عاضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہر جانور سے بدتر جب عزیزوں قرآن کی روح سے بخاری مسلم کی روح سے آپ کے جو دو بڑے ابو بکر عمر ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے حبت عامل ان کے شان میں ثابت کفر ان کے شان میں ثابت حد کے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شان میں ثابت شر الدواب ہونا ان کے شان میں ثابت تو بھئی تمہارے مذہب میں اب بچا کیا مجھے بتاؤ